اور شب قدر سے ریلیٹڈ جو ایک غلط فہمی ہے اور وہ یہ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شب قدر میں صرف ایک مناسبت ہے اور وہ یہ کہ وہ بھی ماضی کی ہے وہ کیا کہ قرآن نازل ہوا تھا ابھی کیا ہے ابھی تو کچھ نہیں ہے تو یہ غلط فہمی ہے یاد رکھیں شب قدر در حقیقت صرف قرآن کے نزول کی رات نہیں ہے صرف قرآن سے منصوب رات نہیں ہے بلکہ یہ قرآن اور اہلِ بیت کی رات ہے اس میں صرف ماضی میں کچھ نہیں ہوا تھا ابھی بھی کچھ ہو رہا ہے اور جو ہو رہا ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ ضربت کتنی شدید ضربت تھی اور کس پہ ضربت تھی اگر توجہ کی جائے سور قدر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلت القدر میں تو ایک غلط فہمی یہ بھی دور ہو جائے کہ لیلت القدر نزول کے قرآن سے قدر نہیں ہوئی بلکہ قرآن لیلت القدر میں نازل ہوا ہے اور روایات اہلِ بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ رات ہمیشہ سے تھی یہ رات مقدس تھی اس میں قرآن نازل ہوا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرَ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھی اب یہ رات کیا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے واضح کیا کہ کوئی بھی اس کو پہچان نہیں سکتا یعنی سوائے خدا رسول ورعیم علیہ وسلم کے ہر شخص کچھ کچھ جان سکتا ہے مکمل اہاتہ اور ادراک نہیں کر سکتا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّحْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَزَار مہینوں سے بہتر ہے اب آئے گا اصل جواب کہ جو ہم نے سوال کیا تھا کیا صرف اس کا تعلق ماضی سے ہے تو کہا جائے گا نہیں تو اب ارشاد خداون تبارک وطالہ ہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ فِيْهَا کہ نزول ہوتا ہے اس میں ملائکہ کا اور روح کا روح سے مراد لوگوں کی روحیں نہیں ہیں روح سے مراد روح القدس تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلْ أَمْرِ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے اس کے امور لے کر نزول ہوتا ہے سَلَامٌ ہی حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ سَلَامْتِي ہے یَرَادْ فَجْرِ تَك اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا اصل حضف ہی یہ تھا کہ شب قدر کب ہے تو روایتوں میں اس کو مخصوص بیان نہیں کیا بلکہ زیادہ سواب کمانے کے لیے اور زیادہ توجہ دلانے کے لیے کہا گیا کہ ان راتوں میں ڈھونڈو تو شب قدر وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا اور یہ کا ہوا شہر رمضان الَّذِي اُنزَلَ فِيهِ الْقُرَانِ تو اتنی بات واضح ہے کہ یہ ماہ رمضان نہ ہے دن ہے یا رات ہے تو یہ رات ہے اب روایتوں میں بیان ہوا کہ آخر اشرے کی تاق راتوں میں دیکھو آخر کی جو دست آخراتیں ان میں دیکھو آخر کی جو تاریخیں ان میں دیکھو اب جو روایات بیان ہوا جو انیس اکیس اور تیس کی زیادہ تاقید ہے اور تیس میں کی زیادہ تاقید ہے تین کی اور تین میں تیس میں لیکن سواب حاصل کرنے کے لیے ان تینوں تاریخوں میں عامال کیے جائیں